اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامروا مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وعطا الزکاة ولم یخشا الا اللہ صدق اللہ العظیم آپ تمام جانتے ہیں ہمارے ملک میں مسلمانوں کے لیے آدادی کے بعد سے جو مسائل سب سے زیادہ متاثر کند رہے ہیں ان میں سے ایک بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ ہے بابری مسجد کے حوالے سے ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ بابری مسجد صرف کسی ایک امارت یا مسجد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دراصل یہ مسئلہ توہید کے مرکز کا مسئلہ ہے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توہید کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ توہید میری اسمت ہے اور جو شخص میری اس اسمت کو میرے اس ازار کو مجھ سے کھیچنا چاہے گا میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا اس حوالے سے بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ زمین پر اللہ کے گھر یہ مساجد یہ توہید کے مراکز ہے اور توہید کے مراکز یا توہید کے مرکز کو بہت منظم انداز میں پورے ایک ملک میں تحریک چلا کر ہزار ہا ہزار لاکھوں انسانوں کو اس کے خلاف کھڑا کر کے پوری دنیا کی نگاہوں میں دن کی روشنے میں اس کو شہید کر دینا اس کو مسمار کر دینا یہ صرف ایک مسجد کی مسماری یا ایک مسجد کو شہید کرنے کا مسئلہ نہیں ہے دراصل یہ ایک نظام کفر کے جو متوالے ہے نظام تاغود کے جو متوالے ہے ان کا باقیدہ حملہ ہے نظام توہید پر اور بابری مسجد کی شہادت دراصل ہمارے اپنے ملک میں مسلمانوں کی جو شناکت ہے توہید کے حوالے سے اس توہید کی ہماری جو شناکت ہے اس شناکت پر اصل میں یہ حملہ ہے اس حوالے سے بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر گزشتہ سال ہمارے ملک کی نظامہ جو ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بابری مسجد کے حوالے سے کہ اس مسجد کا اس کا مقام ہے اس کی جگہ ہے اس کے آس پاس کی جو پوری زمین تھی وہ ساری کے ساری ایک مندر اور بودکدے اور اس کے ٹرسٹ بنا کے اس کے حوالے کر دیئے تو ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ بعد یہ مسئلہ اب ٹل گیا ہے چلو مسئبت ٹلی یہ جو سونچ ہے یہ سونچ دراصل ہمیں بہت دور لے کر جائے گی اور یہاں کا جو غالب طبقہ ہے ذہنی طور پر اور شعوری طور پر یہ سوچ ہم کو اس کا غلام بنا دے گی بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اس مسجد سے پلہ جھاڑنے والے بنائیں ہمیں آئندہ کے لیے ایک باقیدہ طویل منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کہ ہم ایک لمبے منصوبے کے تحت ایک لمبے منصوبے کے ساتھ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ مسجد کے حوالے سے یا جو توحید کا جو مرکز ہے اس کے حوالے سے نئے سیرے سے ہم اپنے آنے والی نسل کو تیار کریں یہ آنے والی جو نسل ہے ہماری یہ بہت کلیر ہم خود بھی اس مسئلے میں بہت صاف رہیں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی ہم بہت کلیر یہ میسیج اور یہ پیغام دے کہ مساجد جو ہے ایک مرتبہ زمین کے جس حصے پر مسجد تعمیر کر دی جاتی ہے وہ مسجد امارت کا نام نہیں ہے اس مقام کا نام ہے جسے اللہ کے سامنے سجدوں سے آباد کیا جاتا ہے بابری مسجد کی جو جگہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ آج وہاں وہ امارت وہ ڈھانچہ نہیں ہیں لیکن وہ جو جگہ ہے اب وہ قیامت تک کلیر مسجد ہوگی یہ شعور ہم خود بھی اپنے ذہنوں میں پیوست کریں اپنی آنے والی نسل میں بھی ہم اس کو ٹرانسفر کریں اس میں جو ہے آنے والی نسل میں بھی ہم اس کو منتقل کریں اور اس حوالے سے ایک بات بہت اچھے سے ہم کو سمجھنا چاہیے دراصل مساجد یہ توحید کے مرکز ہوتے ہیں اور اگر کسی ملک کی ایک بڑی آبادی اللہ کے توحید کے مراکز کے خلاف ایک پوری مہم چلا رہی ہے تو یہ مہم کوئی غیر شعوری مہم نہیں بلکہ یہ باقیدہ ایک عقیدہ ہے ایک نظام ہے اس نظام کے ماننے والے اس نظام پر ایمان رکھنے والے اپنے مدد مقابل اپنے دشمن نظام کو ختم کر کے اپنے نظام کی نفاظ کی کوشش کر چنانچہ بابری مسجد کا جو قضیہ ہے بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے اسے ہمیں صرف اس ملک کی آبادی یا اس ملک کا مسئلہ اس طرح سے ہم کو اس پر نہ سوچ کر اس مسئلہ کو ہمیں کفر اور اسلام نظام کفر اور نظام توہید اس تناظر میں اس مسئلہ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یقینی طور پر اگر اس تناظر میں اس مسئلہ کو ہم دیکھیں گے تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے گی کہ انیس سو بینو میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد مختلف جو مسائل اندوستانی مسلمانوں کو جن مسائل سے گزرنا پڑا ہے یہ دراصل اسی ایک قوم نے اپنے مدد مقابل قوم کی عبادتگاہ کو دندہار شہید جو کیا ہے اور اس سے شہادت کے نتیجے میں ان کے جو حوصلے بلند ہوئے ہیں وہ حوصلوں کی بلندی وہ غلبے کا تصوری جو ہے دراصل ہم کو آج اس حالت تک پہنچا ہے اس طرح سے ہم کو رگید رہا ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہے ہیں ایسے ہی اس حوالے سے ایک اور بات بھی ہے بہت اچھے سے اپنے ذہین میں رکھیں آپ تمام جانتے ہیں قبل اول بیت المقدس کا جو مسئلہ ہے عام طور پر ہماری قیادت جو عالمی علماء اکرام ہیں مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہے مختلف عالمی سطح کی جو تنظیم ہے ان کی قیادت ہے بہت اونچی آواز میں یہ بات کہتی ہے کہ بیت المقدس یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے جب وہ توحید کا مرکز ہے وہ قبل اول ہے وہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے تو آخر بابری مسجد کا مسئلہ محض ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی توحید کا مرکز ہے یہاں پر بھی اہل امان نے اس کی زمین کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے چنانچہ اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اور خاص طور پر ہماری قیادت کو اس تعلق سے بہت شعوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ اگر ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ ہندوستان کے حدود میں اس کی بانڈریز میں رہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہمیں اس مسئلے کو عالمی ہماری جو قیادت ہے ہمارے عالمی قیادت کے جو مراکز ہے ان مراکز میں ہم کو اس مسئلے کو اٹھانا پڑے گا جس طرح سے بیت المقدس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے ایسے ہی ہمیں پوری امت کو بتانا پڑے گا کہ ہندوستان میں دن دہارے لاکھوں کی تعداد کے آبادی نے اللہ کے گھر کو شہید کیا ہے یہ جو تصور ہے یہ جو ذہن ہے اس کو جو ہے ہمیں بھارت کے باہر کے جو مسلمان ہیں ان تک بھی پہنچانی کی ضرورت ہے تاکہ صحیح جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہم سمجھیں یہاں میں یہ ایک نکتے کو اور بھی واضح کرنا چاہوں گا ہمارے بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد کا مسئلہ یہ سیکولیزم کی شکست ہے اور فاشیزم کی یہ فتح ہے اگر آپ بابری مسجد کے پورے مسئلے کو آپ دیکھیں تو یہ بات بہت کلیر ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ مسئلہ نہ سیکولیزم کا مسئلہ ہے اور نہ فاشیزم کا مسئلہ ہے بلکہ اگر آپ سیکولیزم اور فاشیزم کو دیکھیں گے تو یہ دونوں ماں اور بیٹے کا انہوں نے جو ہے کردار ادا کیا ہے کہ ایک نظام نے ایک نئے نظام کو اپنی گود میں پالا ہے اور گود میں پال کر اس کو کھلا پلا کر اس کو جوان کیا ہے اور وہ جوان ہو کے بہت طاقتور ہو کے آج جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ فاشیزم کی شکل میں بابری مسجد کے مسئلے میں یہ جو بحث ہے کہ سیکولیزم کی شکست ہوئی نظام عدلیہ کی شکست ہوئی اس کی شکست ہوئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے چاہے فاشیزم ہو یا ہمارے ملک کا پورا نظام ہو سیکولیزم یہ پورے دونوں نظام نے دونوں سوچنے مل کر امت مسلمہ کے خلاف مسلمانہ نے ہند کے خلاف بابری مسجد کے مسئلے میں ایک روح ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر پوری تحریک چلائی ہے دونوں نظریات کے ماننے والوں نے ایک صف میں کھڑے ہو کر بابری مسجد کی شہادت کی تائید کی ہے پوری تحریک چلائی ہے اور مسلمانوں کو یہاں تک پہنچائے چنانچہ یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلہ کو بھی بہت اچھے سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نظریات کی جنگ نہیں ہے یہ سیکولیزم اور فاشیزم کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت واضح انداز میں حق اور باطل کا مسئلہ ہے یہ بہت واضح انداز میں تاغوت اور اسلام کا مسئلہ ہے یہ بہت واضح الفاظ میں یہ امت مسلمہ اور حضب الشیطان کا یہ مارکہ ہے اس انداز میں اس سوچ کے ساتھ کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ امت مسلمہ کے مددے مقابل کھڑے ہوئے ہیں اس سارے کے سارے لوگ ایک صف میں آپ کو نظر آئیں گے قرآن مجید نے انسانوں کو جو دو گروہ میں تقسیم کیا ہے اگر آپ اس کی اسطلاح کو دیکھیں گے حضب اللہ اور حضب الشیطان تو اس مسئلے میں آپ کو یہ جو اسطلاحیں ہیں حضب اللہ اور حضب الشیطان والی بہت صاف ستر انداز میں بہت کلیریٹی کے ساتھ ہمارے سمجھ میں آتی ہے اس مسئلے کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اور بابری مسجد کی بازیابی اس سلسلے میں یہ بات بہت اچھے سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یقینی طور پر ہمارے مددے مقابل جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے پورے مکرو فریب کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی پوری چالاکیوں کے ساتھ اللہ کے آباد گھر کو ویران کیا پھر اس کو مسمار کیا اس کو شہید کیا اگر ہم بحیثیت مسلمان کے یہ ہماری شریع ذمہ داری ہے کہ ہم بابری مسجد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کریں اپنے آنے والی نسل میں اس جدوجہد کو ہم ٹرانسفر کریں منتقل کریں اور یہ عظم مسمم کے ساتھ ہم اپنی زندگی جیئیں اور اپنے آنے والی نسل کو یہ عظم مسمم ہم ٹرانسفر کر دیں منتقل کر دیں کہ بابری مسجد کا مسئلہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ مارکہ حق و باطل اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا اور آپ یقین جانیے یہ عقیدی کی لڑائی ہے ان دونوں میں سے اہل توحید اور اہل شرک نظام توحید اور نظام باطل نظام شرک ان میں سے جب تک کوئی ایک اپنی ہار نہیں مان لے گا تب تک یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے اگر مسلمان آج یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلہ تھا ختم ہو گیا بات ٹل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہندوستان میں اہل توحید جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ جو ہے اپنا بوریا بستر لپیٹ نگلے تیار ہو جائے وہ اپنی شناکت کے ساتھ اب اس ملک میں باقی نہیں رہ سکتے اور اگر باقی رہنا ہے تو اس مسئلے کو باقی رکھنا پڑے گا توحید کی بنیاد پر اور جو ہے اس حق و باطل کے اس مارکے میں بہت صفائی سترائی کے ساتھ کہ کون حق کے ساتھ ہے کون باطل کے ساتھ ہے اس بنیاد پر اگر ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی اس کو آگے بڑھانے کی اس کے لئے جدو جہد کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو آپ یقین جانئے اللہ تعالیٰ کے بھی وعدے گومگوں کیفیت رکھنے والوں کے ساتھ نہیں اللہ کے وعدے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق کے ساتھ حق سے چھمٹ کر حق کے غلبے کے لئے جدو جہد کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ فیصلہ جو ہے اپنے حق میں کر لیں اگر نہیں کر سکتے ہیں اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم بہت ایمانداری کے ساتھ بابی مسجد کے اس پورے قضیعے کو اس پورے مسئلے کو ہم جو ہے بہت اعتماد کے ساتھ اپنے آنے والی نسل میں ہم منتقل کرے اس کو ٹرانسفر کرے اس لئے کہ اس کائنات کا یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سورج ہمیشہ نصف نہار کی قیفیت میں باقی نہیں رہتا ہے جو سورج صبح میں ہم تلو ہوتے دیکھتے ہیں وہ دو پیرے میں نصف نہار کو پہنچتا ہے تو شاہ میں وہ ڈھل بھی جاتا ہے اگر آج کی صبح ہمارے دشمنوں کے حق میں ہیں اگر آج کی صبح نصف نہار کا سورج اگر آج سورج کی پجاریوں کے حق میں ہیں تو آپ اللہ کی مدد سے اس کی نصرت سے مایوس نہ ہو کہ آنے والا کل آپ کے حق میں ہو سکتا ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خود بحیثیت مسلمان کے کچھ کرنے کا فیض لگ دیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مسئلے کو شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی اور بابی مسجد کو حاصل کرنے کے لئے مستقبل کے منصوبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين